ایلیہ صاحبی صاحب جس طرح سے تین طلاق کا مسئلہ آیا اور اس کے بعد جو ہے تازدہ ازدواز کا مسئلہ آیا اس کے بعد پھر جو ہے الگ الگ حلالہ کا مسئلہ آیا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ موڈی سرکار اس کی آڑ میں کامن سیویل کورٹ کو لانے کی تیاری کر رہی ہے کیا یہ بھارت میں سمبھو ہے یا ایک طرح سے پیرن پیدا گیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے جس دین فطرت پر پیدا کیا انسان کی سوچ کا کہ بہترین انتجاج پر ریل جو قانون شریعت ہے وہ اسلام نے دیا کچھ نہ کچھ پرابلم تو ہر قانون میں ہوتا ہے انصاف پر مبنی کوئی بھی قانون عیسی نہیں ہے جس میں کی کچھ کمیاں یا وہ نہ ہو یا جس میں پرابلم نہ ہو کیا امکانات نہ ہو گربڑی ہوئی گربڑی مسلمانوں نے کی اسلام نے اس کی سریعت نے کوئی گربڑی نہیں کی گربڑی کی تو ان ملہوں نے کی جو انٹرپریٹ کرتے تھے قانون کو جیسے ایک نسست میں تین تلاک میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ کیسے قرآن کی موجودگی میں اور قرآن کا نارو لگانے والوں کی موجودگی میں بلکہ ایک طرح سے وہ رولن پاور تھے دنیا میں تب ہی سے ایک نسست میں تین تلاک کی بیدہت اور لانت جو ہے مسلمانوں میں پھائلی ایک نسست میں تین تلاک یہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا پوری جندگی اور اگر اس کی حوصلہ سکنی ہوئی ہے تو میں حوصلہ سکنی کرنے والوں کو تو مبارک بات دیتا ہوں چاہے موجودگی ہی کیوں نہ ہوں ابھی میں پاکستان گیا تھا کچھ دن پہلے وہاں کے جتنے پرحلی کے لوگوں سے بات ہوئی سب نے یہ تین تلاک والے قانون کی حمایت کی اور سب نے کہا کہ صاحب کوشش کیجئے ہمارے ہمیں بھی ایسا ہو جائے ہم بہت دن سے کوشش کر رہے ہیں ایک قانون بنا بھی لیکن وہی طرح جیٹی لیکن اس پر عمل ہی نہیں ہو پا رہا ہے نیت ایک الگ چیز ہے میں نہیں جانتا کہ موجودگی صاحب کی نیت کیا تھی اس قانون کو بنانے میں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ان کی نیت یہ تھی کہ انہوں نے ایک دو تین درجن مسلم خواتین کو ایک طاقت مان لیا اور سمجھ لیا کہ شاید ان کے ذریعے مسلمان کووٹ ہم کو نہیں ملتا تو شاید خواتین میں سے کچھ اسلام کو مل جائے ایک نسیس میں تین تلاک پر سزا ہونی چاہیے وہ این اسلام ہوگا اور ایک نسیس میں تین تلاک دینے والے کو کی سزا کا بیرود سیدھے سیدھے اسلام اور شریعت کا بیرود ہے یا تو یہ کہا دیں کہ ہم خورفہ راست دین کے فیصلے کو نہیں مانتے ایریا صاحبی صاحب لیکن جو کامن سیویل کورٹ پر پارلیمنٹ میں آپ نے یہ تفریر کی تھی وہ بڑی اتحاسک بتائی جاتی ہے لیکن کامن سیویل کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اسی وقت سے بیس سال پہلے چیلنج کر دیا تھا کامن سیویل کورٹ بنائے کے دکھاؤ اس ملک میں اور میں آج بھی اس چیلنج پر قائم ہوں اور لا کمیسن سنٹرل گورنمنٹ کا وہ تقریباً ناکام ہو چکا ہے کامن سیویل کورٹ ایسا جس کو لوگ تسلیم کرنے بن نہیں سکتا بنانے کو تو کل بنا دیں پہلے منویں اکثریت ہو تو لیکن اس سے صرف انتشار پیدا ہوگا سوسائٹی میں خاندانی نظام درہم برہم ہو جائیں گے اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں نیت کی بات تو اللہ جانتا ہے نیت میں سمجھتا ہوں سکتا ہے موڈی جی یا کچھ لوگوں کی نیت یہ رہی ہو کہ کچھ مسلم خواتین کا شاید ووٹ مل جائے ٹی وی پر جو ایک درجن دو درجن خواتین آتی ہیں ان کے پاس وہی وطن اوٹ ہے اس سے زیادہ ووٹ نہیں ہے جبنی ٹی وی پر آتی ہیں اس کا ڈبل مان لو ٹیبل مان لو پورے ملک میں تو جہاں بیس کروڑ کی آبادی اوٹر ہو وہاں درجن دس درجن بیس درجن اوٹ کوئی معنی نہیں رہتا کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے تو نیت کا حال تو اللہ کو معلوم ہے ہو سکتا ہے کہ نیت رہی ہو نیت کا حال تو ہم کو معلوم نہیں ہے کی موڑی کی نیت کیا تھی آپ نے کیا ترک وہ دیئے تھے پارلیمنٹ میں گیارنی لوگ صبح میں کہ کامن سیویل کورٹ کا نفاز آزاد بھارت میں سمبھوڑ نہیں ہے ہم نے ترک یہی دیا تھا کہ سیویل کورٹ کبھی دنیا میں کامن نہیں ہوتا کرمنل کورٹ کامن ہوتا ہے اور کامن ہونا چاہیے لیکن جس پارلیمنٹ نے کرمنل کورٹ کامن نہیں رہنے دیا اور جس ملک میں ہزاروں سال سے کرمنل کورٹ کامن نہیں رہا اس ملک میں آج بھی کرمنل کورٹ کامن نہیں ہے اسی پارلیمنٹ نے اسٹی اسٹی ایکٹ کے ذریعے کرمنل کورٹ کو کامن نہیں رہنے دیا اس پارلیمنٹ کو سیویل کورٹ کامن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ وصولی ایک بات تھی اور اس کے بعد ہم نے دلائل دیئے تھے وہ دلائل کیا تھے دلائل یہی تھے کہ یہ کفواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ مسلمان چار سادیاں کر کے اپنی تعداد بڑھا رہا ہے جس سے ہندووں میں ایک خوف پیدا ہو رہا ہے حالانکہ یہ سو پرسنگلت ہے ہندووں میں ہم نے کسی کمیٹی کی ریپورٹ کا حوالہ دے کے بتایا تھا کہ تعداد دواج مسلمانوں سے زیادہ ہندووں میں ہے اور میں نے کہا کہ میں ایک دو مسلمانوں کو جانتا ہوں اتنی لمبی لائف میں جن کی دو بیویاں ہیں تین بیوی والے میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اور اتفاق سے وہ ممبر پارلیمنٹ رہا ہے چار بیوی والے مسلمان کا نام میں نے کبھی سنا ہی نہیں پورے ہوش میں ہاں میں ایک برحمد پولیٹکل کو جانتا ہوں جو ایسی پارلیمنٹ کے ممبر رہے اور کیبنٹ ونٹری بھی رہے سنڈرل گورمنٹ میں بھی نام یاد آ جائے گا میں نے نام بھی لیا تھا کہ ان کی سات بیویاں تھی جب وہ مرے ہیں اور ساتوں کا انہوں نے الگ الگ مکان باقاعدہ ایک ہی کمپاؤنڈ میں بنا کے دیا تھا اور جب میں نے تقریر کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ وہ سرات و مکان آج بھی الگ الگ موجود ہیں تو آپ چار کے لیے جو کر رہے ہیں میں سات کا حوالہ دے رہا ہوں پارلیمنٹ کے ممبر کیبنٹ کے ممبر کا دیوریہ زلیہ کے تھے تو میں نے کہا سب خیالی باتیں ہیں اور میں نے کہا کی سویل کورٹ کہاں سے کریں گے ایک کسے کریں گے اٹل جی کا لائیں گے اٹل جی کے ہاں اگر دماد مر جائے تو لڑکی چاہے تھرہ سال کے ہو لیکن اس کی دوبارہ سادھی نہیں ہوتی ابھیل میں کی روشنی پھائیلی ہے تو کچھ ہو رہی ہوگی لیکن زیادہ تر نہیں ہوتی لیکن میں بھاچپا کی نیتاؤں کو بتا رہا ہوں اٹل جی کے ہاں وہ نہیں ہے اٹل جی سکندر بخت کی سادھی ہوتی ہے ایک ہندو عورت سے تو اٹل جی اس کے خلاف ہمارا رنسن پو بیٹ جاتے ہیں دلی میں اور چار آدمی مر جاتے ہیں فساد ہو جاتا ہے چار بے گناہ اور اٹل جی اپنی بھتی جی کی سادھی سلیم و ٹیرہ سے بہت آرام سے کر دیتے ہیں منڈپ پہ بیٹ کے آسر بات بھی دیتے ہیں منڈپ میں بیٹ کے دونوں برہ بہو کو آسر بات بھی دیتے ہیں اس لیے کی اٹل جی کا سیویل کورٹ وہی ہے اور اٹل جی کا وہ ہے میں اٹل جی کے کول کی اٹل جی کے سیویل کورٹ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں اس کے بعض پہلیوں کو میں بہت زبردست سمائیتی بھی ہوں لیکن اور میں ان برہمڑ عورتوں کو دل سے عزت کرتا ہوں جو زندگی بھر ایک آستھا اور بیچاردھارہ کے نام پر زندگی بھر جل کے مر جاتی ہیں لیکن کا نمہ ہے دوسری شادی نہیں کرتی اور پاک دامن بھی رہ جاتی ہیں میں نے کہا لیکن کلیان سنگھ اسی بھاجپا کے ممبر ہیں ان کا سیویل کورٹ بلکل الگ ہے ان کے ہر سال اگر داماد مرتا رہا ہے تو لڑکی شادی ہر سال ہو جائے گی بسرتے کی پریوارس لائق ہو اور آگے بڑھئے سنگپری گوتن تک جائیے تو پہلی بار سادھی کے جھنجھت ہوگا پھیرے بھی ہوں گے لیکن جب چاہیے ایک کو ہٹائے بھگائیے دوسری کو لائے بیٹھا لیجیے اس کو بیٹھانا کہتے ہیں تو یہ سیویل کورٹ ہے اس برادری کا جو کامن نہیں ہو سکتا کیا اس پورے ہاؤس میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کہنا بھائے اٹل جی کا سیویل کورٹ اور سنگپری گوتن کا سیویل کورٹ کبھی کامن ہو سکتا ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اسی طرح میں نے بہت سوالے جئے تھے پون گھنٹا کی تقریر تھی اور اس تقریر کی سب سے ادھا سرانہ خود اٹل بیہری باج پہی نہیں کی تھی الگ بلائے کے مجھ کو اپنے چمبر میں نیتا پروزیدل کے کمرے میں بلائے کے